موسیقی پاکستان چمڑے کی پیداوار میں دنیا میں بارویں نمبر پر ہے اور اس سنت سے تقریباً پانچ لاکھ افراد وابستہ ہیں چمڑے سے لباس کی تیاری میں سب سے مقبول ترین لباس لیدر جیکٹ ہیں جنہیں لوگ فیشن کی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور سردی سے بچنے کے لیے بھی لیدر آتا ہے فینش لیدر ہمارے پاس اور اس کے بعد ہمیں پیٹرنز فتہ ہوتے ہیں کہ کون کون سے سٹائلز ہیں ایک ہوتا ہے مین پیٹرن یہ مین پیٹرن ہم ہارڈ بورٹ پر بناتے ہیں اس طرح اس کے اندر اب یہ پیٹرنز ہیں جیسے ہی ہم نے پیٹرنز سارے بنا کے نیچے رکھے ہوئے ہیں سٹائل وائز ٹھیک ہے سٹائل وائز یہ ہم پیٹرن جیسے یہ بیک پینل ہے اب بیک پینل پر ہم کیا کرتے ہیں لکھ دیتے ہیں کہ یہ بیک پینل دو کٹیں گے اور یہ جیسے ہم نے بیک پینل کے سائٹ پر ایک پینل ہوتا ہے اس کے لیے ہم کار دیتے ہیں یہ سلیف کا پیٹرن ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوگا اس کا سٹائل نمبر لکھا ہوگا اس پر لکھا ہوگا فل سلیف یہ دو کٹیں گے لارچ پیٹرن ہے اس کے اندر اور بتایا گیا یہ ہمارے اپنے ریفرنس کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے ختم کرتے ہیں اب آ جائیں گے ہم فینش لیدر پہ یہ سارے فینش لیدر پڑھیں میں ابھی یہ محچنگ کر رہے ہیں یہ ہیں دونوں کٹنگ ماسٹرز اب یہ جو ہم نے ٹیمپریری پیٹرن بنایا تھے ان کو یہاں پر لے کر آئیں گے اور اس کے بعد یہ یہاں سے کٹنگ شروع کر دیں گے ان کے پاس ایک نائف ہوتی ہے اس کنز کے اوپر یہ پیٹرن رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ٹریس کے کاٹ دیتے ہیں اس کے بعد یہ بندلنگ کر کے اس طرح پورا پورا پیٹرن بنا کے رکھ دیتے ہیں یہ پورا پورا ایک سٹائل ہے اس سٹائل کو یہ کیا کرتے ہیں اس طرح شاپرز میں ڈال کے اوپر سٹائلز نمبر لکھ کے یہاں پہ ان کا کام انڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے سٹیچنگ ڈپارٹ میں یہ بیسکلی سٹیچنگ ہو رہی ہے یہاں پر اس ٹیم چار پانچ کلرز پر ہمارا کام ہو رہا ہے دو طرح کے لیدر ہے سویڈ لیدر ہے کافی سوفٹ ہوتا ہے اس کے لیگے ہم ناپا پہ کام کر رہے ہیں شیپ ناپا کہتے ہیں کٹنگ کے پیٹرن الگ ہوتے ہیں سٹیچنگ کے پیٹرن الگ ہوتے ہیں کٹنگ سے ساری چیزیں آتی ہیں یہاں پر اسی طرح وہ بلکل آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ الگ الگ ہوتے ہیں ساری انہی کے پاس بھی ان کے اپاس الگ پیٹرن ہوتے ہیں سلائی کے سٹیچنگ کے ہوتے ہیں یہ ان کو اسی طرح کھولتے ہیں ان کو جوائنٹ کرتے ہیں آپ اس میں مارکنگ کرتے ہیں ساری کی پھر اس حساب سے ان کو سٹیچ کرتے ہیں اب یہ سلیو کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ اس کے ساتھ جوائنٹ کر دیں گے یہ مارکنگ ہوئی ہے پوری اس پہ بھی مارکنگ ہوئی ہے یہ اس کے ساتھ جوائنٹ کر دیں گے اور بلکل فائنل کر دیں گے پروڈکٹ کو سلائی کے عمل کے دوران دلچسپ بات ہی یہ ہے کہ جیکٹ کے مختلف حصے الگ الگ تیار کیے جاتے ہیں پیس مکمل ہونے کے بعد پروسیسنگ کی جاتی ہے یہ پورا پیس کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے بعد اس کے اوپر بٹنز وغیرہ لگیں گے یہاں پر ویکسنگ ہوگی اگر ویکسنگ ہوگی تو ویکسنگ کے بعد یہ جائے گا ویکسنگ کی سائٹ پہ اگر ویکسنگ نہیں ہوگی یا ویکسنگ ہوگی تو ویکسنگ کرنے کے بعد ہم اسے لے جائیں گے پیکنگ سائٹ پہ اب پیکنگ ڈپارٹ میں جانے کے بعد اس پہ لگیں گے بٹنز وغیرہ اس کی ٹریمنگ وغیرہ ہوگی پوری اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہم آپ کو ویکسنگ دکھا دیتے ہیں تو ویکسنگ ڈپارٹ میں اگر ہم آئیں گے تو ویکسنگ آپ دیکھیں اس کے اوپر وہ پیس یہاں پر آئے گا اور ویکسنگ ہو رہی ہوگی یہ ایک ٹیکنیک ہے جس سے ہم اسٹائلز کے اندر یا جیکٹ کے اندر ایک اچھا لک لانے کے لیے ڈیفرنٹ ٹیکنیک سپوز کریں آج کل جیسے پینٹس ہوتی ہیں پینٹس کے اوپر کیا کرتے ہیں ہم ربنگ کر دیتے ہیں اور ایک لک آ جاتا ہے اسی طرح ہم اس پر یہ ربنگ کر دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے بیسکل اس کا کلر ہے یہ لیکن ہم نے ربنگ کر کے اس کے اوپر لک لانے کے لیے اچھا ڈیفرنٹ لک لانے کے لیے اس کے اوپر ویکسنگ کر دی ہے تو اگر آپ دیکھ سکیں تو اس کی ویکسنگ کے بعد یہ آ جائے گی کنڈیشن اور ویکسنگ سے پہلے جو پیس ہوگا وہ آپ سمجھ آپ یہ پیس دیکھیں یہ ابھی ویسے تو ریڈی ہو رہا ہے لیکن ویکسنگ سے پہلے یہ اس طرح ہوتا ہے جی تو یہ ہے بٹن پیکنگ اور چیکنگ ڈیپارٹ یہ بسکلی تین چیزوں کا ایک ڈیپارٹ ہوتا ہے ایک ہمارے پاس پیٹرن بنایا ہے بٹن لگانے کا یہ پیٹرن ہے اس طرح ہم نے الگ الگ پیٹرن ہوتے ہیں ہر سٹائل کے ساب سے اس سٹائل کا یہ پیٹرن ہے یہ ہم نے مارکنگ کر دی یہاں پہ لگا کہ مارکنگ ہونے کے بعد اب یہ اس کو ہول کرے گا ہول کرنے کے بعد وہ لے کے جائے گا پھر جہاں پہ بٹن لگیں گے بٹن کیسے لگتے ہیں بٹن دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح لگ رہے ہیں تو ہم یہاں پر آئیں گے یہ بٹن لگ رہے ہیں یہ مشینز بٹن کی بٹن اس طرح سائیڈوں میں رکھے ہوتے ہیں جس طرح پیس ہوتا ہے پیس کے اندر ہول ہوا ہوتا ہے اور وہ ہول کے اندر بٹن لگ رہے ہیں اب یہ بٹن لگا رہا ہے یہاں پہ یہ بٹن لگنے کے بعد یہ کمپلیٹ اسی طرح ایک ٹاپ لگائیں گے یہ انہوں نے انر سائیڈ لگائیے ہم اسے کہتے ہیں فی میل سائیڈ اور اسے ہم کہتے ہیں میل سائیڈ یہ اس طرح یہاں پہ لگانے کے بعد اسی طرح پنچ ہوگا دوسرے دائی سے اور یہ فائنل ہو جائے گا پھر یہ بٹن پریس کر سکتے ہیں بٹن لگنے کے بعد یہاں پر آئے گا ہمارے چیکر ان کو چیک کریں گے یہ ٹرمینگ ہو رہی ہے ٹرمینگ فائنل ہونے کے بعد وہاں جائے گا وہاں پہ یہ شاپرز وغیرہ میں ٹیشو وغیرہ لگ کے پورا پیک ہو جائے گا یہاں پیکنگ پہ چلا گیا پیکنگ ہو گئی یہاں کمپلیٹ پیکنگ ہونے کے بعد یہ فائنل اس طرح آ جاتا ہے یہ کمپلیٹ پیک ہو گیا یہ پھر یہاں تو ہم کنٹینرز میں بیج دیتے ہیں یہاں پھر ہم باکسز میں بیج دیتے ہیں ساتھ میں ایک دو سلیکا جیل وغیرہ ڈال دیتے ہیں تاکہ خراب نہ ہو پیس اور پھر اسے ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں جہاں کا ہمارا آرڈر ہوتا ہے ہم جتنے بھی چیزیں بیجتے ہیں اس کی ایک ایک سیمپل ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں نئے کسٹومر سے ملنا ہو یا پھر ہمیں کوئی نئے کلائنٹ ہمارے پاس آ جائے یا ہماری دوبارہ پروڈکشن آ جائے تو ہم یہاں سے سیمپل لیں اور اس کے پیٹرن ہمارے پاس ہم اس کو ڈھونڈے اور بنا دیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا